اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوزق کا خوفناک منظر بھائی مفتیس علمان آزاری صاحب آئیے ویڈیو کو اندر تک دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل نیڈیفیکشن کو آل پر کیجئے تاکہ اسے ویڈیو سابقا دیکھنے کو ملے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جہنمیوں میں جو لوگ ہوں گے ان کا صرف ایک ڈاڑ کا دھانت جو ہے اہد پہاڑ کے برابر ہوگا اور ان کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان جو سپیس ہے تقریباً سمجھ لیں سوہ چار سو کلومیٹر ایک جہنمی کے بیٹھنے کی اتنی بڑی جگہ ہے اور ان پر جو عذابات ہیں وہ درہ درہ کے عذابات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نار اللہ الموقدت اللہ تطلع علیل افئدہ ایسی آگ بھڑکائی گئی ہے جس آگ کو دیکھنے کے بعد ہی دل اچھلنے لگ جاتے ہیں جسم کے اندر دل پکنے لگ جاتا ہے ہڈیوں کو چورا چورا کر دینے والی آگ کئی طرح سے ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے ہیں جب جہنم کو قیامت کی دن لائے جا رہا ہوگا تو وہ اپنے اندر ڈالے جانے والے جہنمیوں کو دیکھ کر چنگھار مارے گی آواز کرے گی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے اِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُضًا وَزَفِيرًا جب جہنم اپنے اندر آنے والوں کو دور سے دیکھتی ہے تو خوب تیز آواز میں چیخ مارتی ہے اور اس کی چیخ سارے لوگ سنتے ہیں اور جب اس میں ڈالا جانے لگتا ہے تو وہ اتنے غضب میں ہوتی ہے اتنے غضب میں ہوتی ہے کہ اس کی آواز کی حیوت سے اندر سارے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرح خیفیت میں آ جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یوں فرماتا ہے اُس دن ہم کہیں گے اے دوزق کیا تیرا پیٹ بھر گیا دوزق کہے گی اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے تو لوگوں سے بھرا جائے گا قرآن کہتا ہے کہ درو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا جب جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی چلی جائے گی میرے عزیزوں دوزق کے صفات میں جو بھیان ہوا ہے ایک بار نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز محسوس کی کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج سے ستر سال پہلے جہنم کے موہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا اس کی تہمیں اب جا کر کے وہ گرایا ہے یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرای جائے تو اس کے تہمیں جانے میں اسے ستر سال لگ جائیں جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ بادل نہیں آسمان جو حقیقی آسمان ہے آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ پانچ سو سال کا بتایا گیا گھوڑے کی مسافت کا حدیث پاک میں تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے اور دوزک کے اندر پہنچنے کے لئے ستر سال لگ جاتے ہیں تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا وہ کتنی گہرائی ہوئی مولا علی کررماللہ وجہالکریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے سات طبقے ہیں سات دروازے ہیں ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے مشرقین کا دروازہ الگ ہے منافقین کا الگ ہے کفر کرنے والوں کا الگ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہوگئے پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں چغل خوروں کا دروازہ ہے سود خوروں کا دروازہ ہے زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے چوروں کا دروازہ ہے یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرکوم ہیں حضیظہ نگرہ میں وقع دوزق کو جو اس دن لایا جائے گا فرمایا گیا کہ ستر ہزار فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے آپ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے لیکن قیامت یہ دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو ستر ہزار فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے اور جہنم کے کان بھی ہیں جہنم کی آنکھ بھی ہیں جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور جب لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے تو وہ اپنی بھوک بھوک کا احساس کرتی ہوگی چیختی ہوگی اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی کفار و مشرقین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو یہ اس جہنم کی آگ کا ستروں حصہ ہے یعنی انہتر حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی ہم دنیا کی آگ کو سہنی پاتے ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے لیکن جہنم کی آگ اس سے ستر گناہ زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے ایک ہزار سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی لال ہو گئی پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو کالی ہو گئی اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے دوزق کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے وہ اصحاب الشمال جب ان کو ڈالا جائے گا یہ بائیں جانے والے کیا بائیں جانے والے تم کیا جانو وہ ایسی خطرناک ہواوں میں ہوں گے وہاں پر اچھا تین طرح کا عذاب بتایا گیا ایک آگ کا عذاب ایک دھویں کا عذاب اور ایک تھنڈ کا عذاب بھی ہے تھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے وہ عذاب بھی وہاں پر ہے زمحریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا تو وہاں ایک دخان بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھویں کا عذاب جس سے دم گھٹا ہے جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی یہ تینوں طرح کی عذاب ہیں کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت تو تھوہڑ اس کو کھا گیا ہے شجرت الزقوم یہ کانٹے دار ایک درخت جب جہنمی بھوک کی شدت کا حساس کر رہا ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کھا جاتا ہے وہ دیا جائے گا وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے ہلک سے باہر آئیں گے اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے لگ جائیں گے نہ وہ اندر جاتے ہیں نہ باہر آتے ہیں اس پھل کی قیفیت یہ ہے تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے تو اب مائے حمیم دیا جائے گا مائے حمیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے فشار ابو نشرب الہیم یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلہ ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل حضم کرنے کے لئے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا گرم ہوگا اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ بھل تو ختم ہوگا لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی یہ قیفیت ان کی کنٹینی ہوتی ہوگی آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردنا کا زعبہ اس کے بعد تو موت ہے لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اتنا چیخ چیخ کر کے دارو گئے دوزخ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں گے حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے دارو گاں ہیں اس فریشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے ہمارا حساب کر دے ہمارا یہ خاتمہ ہو جائے ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں قرآن پاک میں یہ بھی ہے جب جب ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چک سکیں حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک گھنٹے میں ستر بار چمڑی بدلی جائے گی ایک منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چک سکیں کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے درد کو محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نئی چمڑی ان کو لگائیں گے تاکہ درد کا احساس ہر بار ہوتا رہے اب جب وہ ہزار سال تک حضرت مالک علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے تم مجھے کیوں کہتے ہو تمہارے رب سے کہوں اس کے بعد پھر ایک ہزار سال تک وہ حضرت مالک کو چیختے رہیں گے کہ رب سے ہماری بات کرا حضرت مالک اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتے اے رب العالمین دوزخ میں پڑے ہوئے ان تمام جہنمیوں نے تجھے پکارا ہے تو ان کا فیصلہ فرما دے اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دو روایات میں اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلائے جائے گا اور جنتی بھی بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں گے جنتی ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کو نکلنے کے لیے نہ کہا جائے اور دوزخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھتا ہے سوال فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے نکلنے کے لیے فیدیہ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہو تو وہ کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہم چھوڑ کر کے آئے دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں تھی جتنا مال تھا جتنا سونہ چاندی پوری دنیا مولا اگر یہ دینے کی ہماری طاقت ہو تو ہم وہ سب دے کر کے جہنم سے نکلیں گے پوری دنیا دے کر کے ہم تیرے دوزخ سے نکلیں گے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اتنا بڑا حکم تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا میں نے تو صرف تم کو ایمان لانے کا کہا تھا اور تم نے کفر کر کے اتنی بڑی سزا کو اپنے اوپر مسلط کیا آج پوری دنیا دنیا فدیہ میں دینے کو تیار ہو اور کل جب تم زندہ تھے تو دو رکعت تمہارے لئے بھاری تھی تمہارے لئے راہ خدا میں ایک روپیہ بھاری تھا اور آج پوری دنیا فدیہ میں صدقہ کر کے نکلنا چاہتے ہو رب تعالیٰ جہنمیوں سے فرمائے گا میں نے اتنی بڑی چیز کا تو تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا اتنی بڑی چیز کا حکم نہیں دیا تھا آپ سنو ایک میڑے کی شکل ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے رب تعالیٰ ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی کہا اس کو پہچانتے ہو اس کو پہچانتے ہو یہ کیا چیز ہے سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں یہ موت ہے یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی موت کو سب پہچانیں گے تب رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا موت کو اب زبا کر دو موت کو سب کے سامنے زبا کر دیا جائے گا ایک منڈے کی شکل کی چیز لا کر کے اور رب تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ دوزخیوں پر موت آئے گی موت ہے ہی نہیں تو اب جس کو جو سہنا ہے وہ سہنا ہوگا تم دس بار جلائے جاؤ گے تو بھی مرنا نہیں ہے تم دس بار کاتے جاؤ تو بھی مرنا نہیں ہے اب رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا فی ناری جہنم و فیہا خالدون دوزخ کی عذاب میں دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ میں نے خطبے میں یہی آیت شروع میں پڑھی تھی اس لیہ سقر وما ادراک ما سقر اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جھوک دوں گا دوزخ میں اور تم کیا جانتے ہو کہ دوزخ کیا ہے دوزخ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نارن حامیہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اس دن دوزخ کے سلچلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے قسم لے کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوزخ کے اندر سے ایک سراخ کھول دیا جائے دنیا کی طرف تو پوری دنیا صرف اس سراخ کی گرمی سے مر جائے گی پوری دنیا میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے اگر ایک سراخ دوزخ کا کھول کر کے دنیا کی طرف کر دیا جائے اور یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں عذابات دینے کے لئے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی حیبت سے لوگوں کے بھیجے پھڑ جائیں اس کی حیبت سے لوگ زمین بوس ہو جائیں بے ہوش ہو جائیں ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے دنیا میں حضی زینگرہ میں وقات وہ ہے دوزخ یہ ہے جہنم جس کی مطالقہ بھی میں نے جو کہا وہ شاید پانچ پرسنٹ بھی نہیں کہا ہوگا مختصر سی بات میں اس لئے آج یہ آپ کے سامنے رکھا کہ لوگوں کو یہ ہلکہ لگتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہو رہا ہے کوئی جیل ہے کہ یہاں سے آزاد ہو گیا پہلے وہاں پر بھی کھانا پانی سب چل رہا تھا دوزخ جہنم جس کے تصور سے رونگتے کانپ جائیں جسم کے اندر صحابہ ڈرتے تھے اولیاء ڈرتے تھے انبیاء ڈرتے تھے جن کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جنت کی اس کے باوجود وہ خوف سے تھر رہا تھے دوزخ کا ذکر آتا قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا کَلَّا اِذَا دُقَّتِ الْأَرْضُ دَقَّنْ دَقَّا وَجَاءَ رَبُكَ بَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ یہ وہ دن ہوگا جب پوری زمین ہلا دی جائے گی ہلا دی جائے گی سب کچھ ہل جائے گا اور فرشتے سف در سف اللہ کی بارگاہ میں حیبت سے کھڑے ہوں گے کسی کی بات کرنے کی عمت نہیں ہوگی اور اس وقت دوزخ کو لائے جا رہا ہوگا اور دوزخ کو لائے جانے کا جو منظر بتایا گیا ہے اللہ اکبر ستر ہزار فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے پورے محشر میں ایک حلچل ہوگی پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی حلچل ہوگی کہ جہنم کو لائے جا رہا ہے دوزخ کو لائے جا رہا ہے اور ہر ایک ڈھرا ہوا ہوگا نہ جانے کس کا نام آئے گا پتہ نہیں کس کو وہاں جھوکا جائے گا اور دوزخ کی زبان بھی ہے وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر رو رہے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہلا آخر اس دوزخ کو لایا گیا کیا اس میں اب میری امت کو جھوکا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے ہیں اللہ کریم کی بارکہ میں عزیز آنگرہ میں وقع اس سے آزادی کے لیے جو اولیاء اکرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے آج تو ہماری کیفیت یہ ہے دوزخ 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 کچھ رہی نہیں گیا حل کے انداز میں بولنا حل کے انداز میں سن لینا اور چلے جانا کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نار دوزخ سے جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کہ ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اللہ میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں آج مومبتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا تو پھر اس دوزخ کا کیا آل ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا ایک بچھو ہوگا اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گا اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کے وہ ماردے سانپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پاش پاش ہو جائے آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے ایسا اس کا بھیجا پک کر اُبل رہا ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں حضور فرماتے ہیں جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا جو دردناک عذاب ہے جو زلط والا عذاب ہے جو بڑا عذاب ہے